کپاس کی کم پیداوار کے کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن ایک مکھے کارن اچھے بیچ کی اپلکتہ تتہ چناو بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ قسمیں جنہوں نے بیتے کچھ سالوں میں اچھا پردشن کیا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو جانکاری دیں گے جہاں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے انکرن بیٹی کوٹن کی ٹاپ پانچ ویرائیٹی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو کپاس کی پانچ انس سیل قسموں کے بارے میں بتائیں گے جو کی انکر کمپنی کی ہے کسان بھائیو ساتھ ہی ہم بات کریں گے کی یا کتنی عودی یعنی کی کتنے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے کس مٹی اور کن راجیوں میں اس کا اتبادن ہوتا ہے سنچائی کی آوشکتہ کتنی پڑتی ہے بھائی کا صحیح سمائے کیا ہوتا ہے پرتی اکڑ سیٹ کی ریکوارمنٹ کتنی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپج یا اتبادن کی بات کریں گے تو میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوش سیلن پرمار اور آپ دیکھ رہا ہے یوٹیوب چینل گاؤ کا جھوڑا اس چینل کو سبسکرائب کتنی کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کی آپ کو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن مل سکے تو آپ اس ویڈیو کو اسکیپ کیے بینہ ویڈیو کو انتک عوشت دیکھئے گا یہ جانکاری آپ کے لئے کافی مہت پون ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو بات کرتے ہیں انکور کی پہلی انتکسم انکور 32-42 بی جی سیکنڈ کورٹن کی تو اس کی پھسل اوڈی 165 سے 170 دن میں یہ تیار ہو جاتی ہے بات کریں پیداوار کی تو 30 سے 35 کنٹل پرتی ہیکٹر کی در سے اس کی پیداوار لیا جا سکتا ہے روک پرتی روچ چمدہ کی بات کریں تو یہاں سیکنڈ پیشٹ یعنی کی رس چو سکیٹ جیسے ایفیڈ جیسی ٹھریپس امریکن سنڈی کے پرتی کافی جانسل ویرائیٹی ہے بات کریں اس کے پودھے کی اچائی کی تو اس کے پودھے 170 سے 175 سنٹی میٹر ہائٹ کے ہوتے ہیں بات کریں ان کے ٹینڈے کی بجن کی تو 5.6 گرام پرتی ٹینڈے کا بجن ہوتا ہے ریشے کی بات کی جائے تو اس میں اچھے اور مہین گنبتہ والے ریشے 30 سے 32 ایم ایم کے ہوتے ہیں وائی کا سمیں خریب اور مٹی کے انکلتہ کی بات کی جائے تو مدیم اچھے بھومی میں آپ اس کی وائی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں راجیوں کی تو آپ مہاراشتھ مدیبردیس گجرات راجستان ان راجیوں میں اس ویرائیٹی کا اپیوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں بات کریں انگور کی دوسری ویرائیٹی انگور 30-28 بی جی سیکنڈ کورٹن کی تو اس کی فصل آودھی 155 سے 165 دن میں تیار ہو جاتی ہے پیداوار کی بات کیا جائے تو 33 سے 35 کنٹل پرتی ہیکٹر کی در سے اس کی پیداوار لیا جا سکتا ہے روپرتی روچھمتا میں یہ رسٹروسک کیٹو کے پرتی کافی سہنسل ویرائیٹی ہے اس کے پودھے کی اچھائی 155 سے 160 سنٹی ویٹر تک اچھائی ہوتی ہے ٹھنڈے کا بجن لگفق 4.5 گرام سے 5 گرام تک ٹھنڈے کا بجن ہوتا ہے ریشے کی بات کریں تو اس کی لمبائی 30 سے 32 ایم ایم کی ہوتی ہے بوائی کا صحیح سمائے خریب اور مٹی کے انکلتا کی بات کریں تو بھاری کالی مٹی میں اس کو اپیوب کر سکتے ہیں کسانوائیو بات کرتے ہیں اس کے انکل راجیوں میں تو آپ مدی پردیس مہارایٹ گجرات پنجاب راجستان ہریانہ ان راجیوں میں اس کی بوائی کر سکتے ہیں انگور کی اگلی قسم کی بات کی جائے تو انگور سوبرنا بی جی سیکنڈ کسانوائیو بات کریں اس کی فسل ہوتی کی تو 170 سے 175 دن میں یہ تیار ہو جاتی ہے پیداوار کی بات کی جائے تو اس قسم میں سے آپ 32 سے 36 کنٹل پرتی ہیکٹر کی در سے پیداوار لے سکتے ہیں روک پرتی رہت شمتہ میں دماغو سنڈی گلاوی سنڈی اور سیکنڈ پیشت یعنی رسٹ روسک کیٹو کو یہاں کافی اچھے سے کنٹرول یعنی کی کر سکتی ہے بات کریں اس کے پودھے کی جو چاہیے ہوتی ہے ٹینڈے کا وجن لگ بھگ ساڑھے چار گرام سے پانچ گرام کے آس پاس ہوتا ہے ریشے کی لمبائی 29 سے 30 امیم اور بوائی کا سمیں خریب مٹی کے انکلتا کی بات کی جائے تو بھاری کالی اور ہلکی بھومی کے لیے کافی انکل پر جاتی ہے کسان بھائیو اسے انکل راجیوں میں آپ لگ بھگ مہاراشت مدی پردیس گجرات راجستان پنجاب ہریانہ ان راجیوں میں اس ویرائیٹی کا اپیوک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں انکل کی چوتھی ویرائیٹی انکل جائے بی جی سیکنڈ کوٹن کی تو کسان بھائیو اس کی فصل ہوتی 160 سے 170 دن میں یہ اب تیار ہو جاتی ہے پیداگوار کی بات کی جائے تو 32 سے 35 کنٹل پرتی ہیکٹر کی در سے اس کی پیداوار ہوتی روک پرتی روک چھمتا میں یہاں رس چوسک پتہ ماروڑ آدھی کیٹو پر یہاں کافی سہنسل ویرائیٹی ہے پودھو کی اچھائی کی بات کی جائے تو لگ بھگ 155 سے 160 سینٹی میٹر اس کے پودھو کی اچھائی ہوتی ہے ٹینڈے کے وجن 4 سے 5 گرام ریشے کی لمبائی 29 سے 30 امیم اور بوائی کا سہنسل خریب مٹی کینو کلتا میں آپ اسے مدیم اچھ بھومی اور ہلکی بھومی پر اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں ٹاپ 5 ویرائیٹی میں آخری ویرائیٹی انگور کیرتی 36 بیجی سیکن کوٹن اس کے فصل اوڈی ہیکٹر کی در سے اس کی پیدا وار ہوتی ہے بات کر اکسان بھائی اس کے روک پرتی رو چھمتا کی تو یہ اپیڈ جیسی آدھی پر کافی سب منصل ویرائیٹی ہے پودے کی اچھائی کی بات کی جائے تو 155 سے 160 سنٹی میٹر اور ٹنڈے کا بجن لگ پانچ پائنٹ سات گرام کے اس پاس ہوتا ریسے کی لمبائی کی بات کی جائے تو 30 سے 32 امیم کے اس پاس ریسے کی لمبائی جو ہوتی ہے جو کی کافی مہین اور اچھے گنبتہ والی ہوتی ہے بہائی کے سائن سمائے خریب مٹی کے نکلتا کی بات کی جائے تو بھاری ہلکی اچھے بھومی پر اس قسم کا چین کر سکتے نکل راج میں بات کر ہے تو پنجاب ہریان گجرات مطی بردیس راجستان اور مہاراش میں اس ویرائیٹی کا چین کر سکتے اب جانتے کچھ مہت پر نے جان کر یا کپاس کی کسی بھی ویرائیٹی کو آپ سب سے پہلے بیج اپچاریت کر کے ہی بھونا چاہیے دوسری بات یہ کہ لائن سے لائن کی دوری چار پھٹ اور پودھے سے پودھے کی دوری دیڑ پھٹ رکھئے جس سے پودھوں کو بڑھنے میں اور پھلنے میں کافی مدد ملتی ہے تو اس ویڈیو کی دھجانگاری کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا تو ملتے ہیں کھیتی کسانی سبمندیت اگلے ویڈیو پر تک تک کے لیے نمشکار